آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے سیمنز لوگو جو پی ایل سی ہے اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں ہم نے لاس ویڈیو میں ایک پرگرام اپلوڈ کیا تھا اس پی ایل سی میں اور ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہماری ہم ایک دو انپوٹ سے کسی آؤٹپوٹ کو ہم رن کر پا رہے ہیں یا نہیں صرف آپ کو ایک آورویو کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو ایڈیو ہو کہ اگر آپ نے پی ایل سی کی وائرنگ کرنی ہے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چار ریلے آؤٹپوٹ ہیں اس کے اندر اس لوگو پی ایل سی کے اندر اور آٹھ اس میں ڈیجیٹل انپوٹ ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل انپوٹ ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو لائن اور نیوٹرل دینا ہے پی ایل سی کو پاور اپ کرنے کے لیے چونکہ یہ 220 وولٹ ہے تو اس لئے ہمیں لائن اور نیوٹرل دینا ہے تو اگر آپ کے پاس 24 وولٹ ہے تو آپ کو پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ہے یہ پاور سپلائے کو دے کے 220 آپ کو اس سے 24 وولٹ ڈی سی لینے ہیں اور پھر آپ اس سے اپنی پی ایل سی کو پاور اپ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لائن نیوٹرل آگی جسے ہماری اٹلیس پی ایل سی پاور ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمیں دو سوچ کنیکٹ کرنے ہیں اپنی انپوٹ ون پر جو کہ ہم نے یوز کیا اور ایک انپوٹ فائف کے اوپر کیونکہ انپوٹ ون اور انپوٹ فائف کو آن کرنے کے بعد ہی میں اپنی کیو ٹو کو آن کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دو سیلیکٹر سوچ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہمارے پاس سیلیکٹر سوچ ہے اور ہم دونوں کو یوز کریں گے انپوٹ ون اور انپوٹ فائف کو آن کرنے کے لئے تو ہم دو وائرے لیتے ہیں ایک وائر کو ہم لگا دیں گے انپوٹ ون میں اور دوسری وائر کو ہم لگا دیں گے input 5 میں اور اس کی ایک سائیڈ PLC کی input میں جائے گی اور دوسری سائیڈ ہم اس کو جو ہمارا selector switch ہے اس میں دیں گے تو یہ اب آپ دیکھیں میں اس کو لگاتا ہوں تو یہ جو input 1 ہے اس کی ایک سائیڈ PLC کے اندر ہے دوسری سائیڈ میں اس کی selector switch کے اندر normally close جو میرا selector switch ہے اس میں use کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میں نے ایک سائیڈ جو ہے وہ selector switch میں لگا دی اسی طرح I5 جو ہے میرا input 5 اس کی ایک سائیڈ PLC کے اندر ہے I5 میں اور دوسری سائیڈ ہم نے selector switch 2 میں دے دی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دونوں selector switch ہم نے connect کر لیے ہیں تو اب ہم ایک تار لیں گے اور اس تار سے ہم جو ہمارے selector switch کی دوسری سائیڈ ہے ہم اس دونوں کو short کریں گے سب سے پہلے کیونکہ ہمیں دوسری طرف لازمی source provide کرنا ہے line provide کرنی ہے 220 voltage provide کرنی ہے تو ہم اس کو short کریں گے یہاں پر لگا کے اس سے ہمارے دونوں switch جو ہے جو selector switch ہیں وہ ہمارے short ہو جائیں گے اور اس کے اندر ایک اور ہم wire use کریں گے جس سے ہم اس میں 220 voltage دے سکیں تو یہ ہمارے دونوں ہم نے short کر دی اب میں اس میں ایک اور wire لگا ہوں گا اور یہ wire جو ہے یہ پھر میں direct connect کر دوں گا 220 voltage کے ساتھ تو جیسے ہی 220 voltage اس کے اندر سے pass ہوگے PLC کے I1 اور I5 کو جائے گا تو PLC کے اندر program execute ہوگا اور ہماری output run ہو جائے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو short کیا short کر کے ایک wire باہر نکال دی اور یہ جو wire ہم نے باہر نکال دی ہے یہ ہم line اس کے ساتھ connect کریں گے تو میں اس کے ساتھ یہاں جو PLC میں میں نے line لگائی ہے میں یہ connect کروں گا لیکن آپ چاہیں تو آپ الگ سے ایک terminal لگا کے جب آپ نے proper ایک control کو design کرنے آپ use کر سکتے ہیں الگ ایک terminal یہ صرف testing کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو لازمی 220 voltage دینے ہیں اور پھر وہ ایک switch کے through سے گزرتا ہوا آپ کی input پہ جائے گا جس سے آپ کا جو executioner program کا وہ start ہوگا تب جا کے آپ کی output رن ہوگے تو یہاں پر ہم اب output دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4 output ہے لیکن اس میں جو میں ان دو switch کے through چلاوں گا وہ میں q2 چلاوں گا تو ہم q2 سے آگے relay on کریں گے تو آپ نے ایک جو wire ہے وہ use کرنی ہے q2 کے اندر اور ایک side اس کی نکال کے آپ نے جب اس کو proper connect کر دینا تو آپ نے a1 میں دینی ہے relay کی کیونکہ ہم اس ہی output سے relay کو on کروائیں گے تو ایک wire ہم نے connect کر دی اپنی relay کے ساتھ اب دوسری جو a2 ہے وہ ہم دیں گے اس کو direct neutral تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کو میں چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ مجھے neutral دینا ہے اس کو اب میں ایک اور wire لوں گا اور یہ جو wire ہے اس کو میں use کروں گا line دینے کے لیے یعنی 220 voltage direct تو جیسے ہی 220 اس کے اندر جائیں گے اندر سے اس کی relay ایکٹیو ہوگی تو میری جو relay ہے باہر جو میں نے لگائی ہوئی external وہ operate ہو جائے گی تو اس کو اب آپ کی مرضی ہے آپ line جس طرح یہ ہے آپ اس کے ساتھ connect کر لیں بیسے تو خیر میں testing کے لیے کر رہا ہوں تو میں اس لیے ایک power supply بعد میں use کروں گا تو یہ آپ neutral پہ لگائیں اور یہ اپنے line پہ لگانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ابھی PLC کو start کر دیا power up کر دی ہے میرے دو switch میں نے سامنے لگا لی ہیں اور میری relay بھی آگی میرے پاس اور اس کے connection بھی میں نے کر دی ہیں تو یہ میں آپ کو ایک overview دیتا ہوں کہ ہم نے line neutral لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے ایک input switch کو دے دی ہے دوسری switch کو بھی دے دی input اور اس دونوں سے نکال کے ہم نے line میں دے دیا یعنی کہ 220 voltage ہمارے switch میں جائیں گے switch on ہوگا normally close ہوگا تو جو voltage ہے وہ pass ہو کے input میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو ہے Q2 میں سے ایک wire جاری ہے relay میں relay کی دوسری سائیڈ کی wire میں نے neutral میں دی بھی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے power supply ویسے use کی ہے جہاں پر میں wireوں کو آپس میں جوڑ سکوں کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی PLC کے اندر جہاں سے میں neutral کی ایک wire نکال سکتا ہوں تو یہاں میں پروگرام جو اس کو start کرتا ہوں تو ہم اس کو start کرتے ہیں تو start کرنے کے بعد ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو program میں start ہو چکا ہے relay off اس time اب میں switch ایک on کروں گا تو میری جو output ہے وہ on ہو جائے گی تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے switch on کیا اور یہاں پر ہماری جو relay ہے یعنی کہ جو ہماری PLC سے output ہے وہ اس نے power ہمیں یہاں پر relay کی سائیڈ پر دے دی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو PLC وہ بالکل proper کام کر رہی ہے تو اب یہ دیکھیں میں اس کو again on کرتا ہوں یہ ہم نے again on کی اور یہاں پر ہماری جو relay ہے وہ again active ہوگی اب ہم اس کو واپس stop کرتے ہیں تو اس طرح سے بڑا ہی simple method ہے آپ کو simple جو ہے وہ کسی بھی sensor switch کے through اپنے input پر power دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے output کے اوپر relay use کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ زیادہ impair آپ کو کچھ چلانے ہی تو آپ easily چلا سکتے ہیں کیونکہ ڈریکٹ آپ minimum impair ہیں چونکہ آپ کی relay output کے PLC سے تو آپ اس سے heavy load نہیں چلا سکتے تو یہ ہمارے پر سے ایک layout ہے میں ایک overview دے دیتا ہوں آپ کو تو آپ نے simply یہ کرنا ہے جب آپ نے PLC کے ساتھ وائرنگ کرنی ہے تو آپ make sure کرے کہ 220 voltage آپ power up کے لیے دے دیں اس کو line and neutral اور ایک 220 line on neutral ایک terminal پر لگائیں اور اس terminal پر لگانے کے بعد آپ اپنی input کے اوپر ان کی جو بھی آپ کے switches لگیں ان کے through گزار کے جو بھی آپ نے switch use کیا ہے pressure switch ہے آپ کا micro switch ہے limit switch ہے کوئی بھی ہے تو آپ اس پر اس line سے اس کو direct voltage دیں اور پھر اس سے آگے آپ جو ہے inputs کو دیں تاکہ جب وہ switch active ہوں تو ہی آپ کی power pass ہو کے i1 پہ i2 پہ جس سے آپ کی جو ہے وہ input active ہو اور آپ کا execution جو program کا ہے وہ execute ہو اور execution ہونے کے بعد آپ کا جو output ہے وہ enable ہو جائے یا وہ run ہو جائے اور output کی wiring آپ کو میں نے بتائیے کہ آپ کے پاس دو option ہیں q1 کے اندر ایک wire آپ کی number 1 ہے ایک wire number 2 ہے تو number 2 wire جو ہے وہ آپ use کریں اپنی direct جو آپ نے چیز چلا نہیں ہے اگر minimum impair کی ہے کوئی light ہے کوئی بھی چیز direct دے دیں اور اس کی دوسری سائیڈ آپ اس کو neutral دے دیں یا پھر اگر relay چلا رہے ہیں تو ایک سائیڈ اس کی relay کی اے ون کو اور دوسری neutral کو اور جو ادھر q1 کے دوسری طرف جو number 1 ہے wire اس کو آپ جو ہے وہ direct 220 دیں گے اپنے ایک terminal سے نکال کے تو کیا ہوگا کہ جیسی ہی execution ہوگی اس نے دیکھا کہ جی input on ہے output on ہونی چاہیے تو یہ output کی relay جو ہے اندر سے اس کو on کر دے گا اور جو آپ کا 220 ہے وہ پاس ہو کے آپ کی q1 کی جو دوسری سائیڈ ہے اس سے نکل کے آپ کی relay کی اے ون کو جائے گا اور neutral آپ اس کو direct دے رہے ہیں relay کو تو آپ کی relay enable ہو جائے گی active ہو جائے گی اور relay سے پھر آگے آپ contactor چلا رہے ہیں موٹر چلا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز چلا رہے ہیں آپ کی وہ چیز چل جائے گی تو یہ ہمارا ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کی وارنگ کیسے کیا سکتے ہیں کیونکہ اس میں سنکنگ سورسنگ کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ ہے کہ جو باقی ڈیوٹی وولٹیج کی جتنی بھی آپ پوٹس اے انپورٹس ہیں وہ تقریباً سیمیلہ رہی ہیں بس یہ ہے کہ کچھ میں آپ کو جو لائن ہے اس کو وہاں سے نکال کے اس کے اندر ایک قوم ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو پینٹ ڈینی پڑتی ہے لیکن وہ ہم آہستہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے